بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کیا ہمارا جو دپریشن ہے جو انزائیٹی ہے جو سٹریس لیول ہے ہمارے اندر اس کو ہینڈلنگ کرنا اگر ہم شروع کریں تو وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو سکتا ہے کیا کوئی ایکوریٹ پر مانا ہے یا ہم کوئی رف آئیڈیا لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں کوئیسٹن ہے کہ اگر مجھے دس سال پرانا ڈپریشن ہے پندرہ سال پرانا ہے بیس سال ہے ستائیس سال ہے پینتیس سال ہے چالیس سال ہے تو وہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا میں اس کو کتنے عرصے میں جو ہے وہ آور کم کر سکتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ آپ کوئب کر سکتے ہیں آور کم کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو انسان بہت سٹرونگ ہے بہت پاور فل ہے بس اس کو اپنے بہیوئر کو اپنے نویس سسٹم کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس نویس سسٹم میں کچھ چینجز کرنی پڑیں گی تاکہ اس کا جو بہیوئر ہے وہ چینج ہو سکے آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کا ریفرنس دے دیتا ہوں حوالہ دے دیتا ہوں جس میں میں نے کوچ کیا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر آپ بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں تو آپ بہت سی پرابلمز کو حل کر سکتے ہیں کہ میں کسی بھی ڈاکٹر کی ہیں دوائی کے خلاف نہیں آپ جائیں انٹی ڈیپریسنٹس کھائیں جو مرضی کر لیں آپ نے انڈ آف دے ریلائز کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو مجھے ٹھیک رکھ سکے دوائی وقتی طور پر ٹھیک کر دے گی لیکن آپ کو رکھنا خود پڑے گا خود آپ کو مینیجمنٹ سیکھنی پڑے گی اور دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی انٹی ڈیپریسنٹ ہے تو وہ ہے سیلف کیر سیلف لف اور بلیف سسٹم آپ ان پہ کام کر لیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلنا شکل ہو گی یہ ہے تلبینا اس کے بے شمار فوائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے یہ ڈیپریشن کے لیے انزائیٹی کے لیے سٹریس کے لیے ذینی سکون کے لیے ہائی کولیسٹرول کے لیے ڈیابیٹیز کے لیے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے اور بہت سے ہمارے اندر سے فاظل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں میں نے خود اپنے ڈیپریشن اور انزائیٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے ہنڈر پریشر ریویوز دیئے یہ پوزیٹیو سائٹ پر رہا آپ ہم سے مگوانا چاہیں ہم سے مگوانا سکتے ہیں یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے کوشش کریں کہ اپنی خوراک کو بدلیں میں نے ایک صاحب کو ون ون گوچ کیا ان کی ایج ففٹی سیون ویئرز تھی وہ ڈائیبیٹک تھے اس کے علاوہ ہائی بلیڈ پریشر تھا انہیں اور بہت زیادہ جو تھے وہ سنت چکتے ہیں ان کا بزنس جو تھا وہ گولڈ سمیت تھے سنیار تھے ان کی دکان تھی ان کے سیمٹنز کیا تھے ان کو سٹمک پہ بہت زیادہ پین رہتی تھی نیند خراب تھی بیڈ ٹائم ہی خراب تھی چار بجے رات کو سو جاتے تھے سوتے تھے بیڈ پہ مطب جاتے تھے اور دس بجے کیونکہ ان کے بیٹے یو ایسے میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے بات کرتے تھے نو لائف گول کوئی روٹینز نہیں ہے کوئی موٹیویشن نہیں ہے پورا دن بس دکان پہ بیٹھے ہیں تو کیش کاؤنٹر پہ جو ہے وہ ان کا بھانجا بیٹھا ہوتا تھا اور خود جو ہے یہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور بس بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے سارے بچے جو تھے وہ باہر امریکہ میں رہتے تھے اور یہ گھر میں یہ اور ان کی وائف بہت زیادہ لونینس محسوس ہوتی سیڈنس محسوس ہوتی اور ہر روز کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں یہ فسے ہوتے تھے اور کبھی اس ڈاکٹر کے باغ کبھی اس ڈاکٹر کے باغ بلا وجہی ٹیسٹ بلا وجہی دعائیاں تقریباً آٹھ گولیاں دس گولیاں سولہ گولیوں تک بھی یہ گھر ہوئے تھے جب میں نے ان کو کوچ کیا میں نے جب ان کی لائف کو پورا انیلسز کیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی بھی انٹی ڈی پریسنس بھی شروع کرو کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کرتا کہ آپ اتنے عرصے میں یہ ساری چیزیں آپ کی عبر کم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی میں اس ویڈیو کو اس مقصد سے بنا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے میں ہر بندے کو کوچھ نہیں کر سکتا میں ہر بندے تک میں نہیں جا سکتا میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے سکتا ہوں ایکوریٹ ٹائم فریم دینا تو وہ غلط بات ہے اب یہ رف آئیڈیا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ہنڈرین ٹین پریسن جو میں چیزیں کہہ رہا ہوں ان کو ایز ایز کرتے ہو تو جتنی آپ کی پرابلم ہے اس کا دس سے پندرہ پریسن نکال دو سیف سائٹ پہ بیس پریسن رکھو مان کے چلو آپ کو دو سال اگر کسی پرابلم میں ہو گئے ہیں تو اٹ لیسٹ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے منیمم سکس منٹ تک رکھنا اگر میں اس کو کوچھ کروں گا تو میں اس بندے سے تھری منٹ لوں گا آپ سکس ٹو نائن منٹ رکھنا اگر ایک بندے کو بارہ سال ہو گئے ہیں تو اٹ لیسٹ ایک سے دو سال ڈیڑھ سال کا مارجن رکھنا کہ اب میں نے اس بھائی کی بات پہ ہنٹر پریسنٹ عمل کرنا ہے کہتا کیا یہ بتا پہلی بات پندرہ سال ہے بیس سال ہے پچیس سال ہے تیس سال ہے پہنتیس سال ہے میں نے جب ان جو ہے وہ ان کو کوچ کیا تو میں نے ان سے پہلے کہا کہ اگر آپ میرے سے ون آن ون کوچنگ لیں گے تو آپ کو آل موسٹ ڈیڑھ سے دو سال لگ جائیں گے کہ آپ کی یہ پوری کی پوری لائف جو ایور ٹرانس فارم ہو سکے کیونکہ کوئی بھی چیز آپ نے ویڈاؤڈ میڈیسنز کرنی ہے آپ کو آپ کی موٹیویشن پہ موٹیو پہ ویل پاور پہ آپ کے سیلف ایمیجز پہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کہ آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا تو وہ ٹائم لگے کا اور جو بندہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کوچ کو مطلب اپنے سال لنک کرے وہ پیسے بچائے تو لازمان بچائے یہ اس کا رائٹ ہے لیکن پھر آپ کو خود پہ انویسٹ کرنا پڑنا ہے آپ کو پندرہ سے بیس پرشنٹ کا مارجن رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ اگر بیس سال ہیں یا جو ہے پینتیس سال ہیں تو آپ ماننے کے چلیں کہ پھر آپ کے چار پانچ سال لگنے ہی لگنے ہیں ان چار پانچ سالوں میں چیزیں بڑی آسان ہیں کرنا مشکل مشکل یہ ہے کہ ہمیں اس میں کانسٹنٹ رہنا پڑے گا اب میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر ان کی بات داتا ہوں کبھی بھی تین چیزیں اگر آپ کو ڈیپریشن دے رہی ہے آپ کا اسٹمک آپ کی نیند یا کوئی جو ہے وہ آپ کی کوئی کرونک ڈیزیز یا کوئی ڈائیبیٹیز آگئی ہے یا کچھ ایسی ویسی چیز آگئی ہے تو سب سے پہلے جس چیز پہ آپ نے کام کرنا that is your اسٹمک آپ ان میں میدے کو ٹھیک کرنا ہے دوسری چیز یہ آپ نے اپنی نیند کو ٹھیک کرنا ہے اس سے بعد آپ کی جو پرابلم ہے جو ہے آپ کی ڈائیبیٹیز وہ ٹھیک کرنے پہ آپ نے لگتا ہے اب یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب آپ لو کارپ پہ آگئے آپ وہ ڈائیٹ لگے جو آپ کے اسٹمک کے لیے بچھی ہے اور جو آپ کے برین کے لیے بچھی ہے یہ آپ کا سیکنڈ برین ہے اب میں نے جب ان کو کوچ کیا تو میں نے ان کو سب سے پہلے لو کارپ ڈائیٹ پہ لے کر آیا میں نے ان کا ناشتہ چینج کر دیا دیکھیں ہمارے ادھر بدقسمتی سے یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ دو گولیاں شگر کی تو دیتا ہے لیکن پرہیز وہ اس طرح سے بتاتا نہیں ہے جس طرح سے بتانا چاہیے اب یہ بیسیک سا ناشتہ لے رہے تھے جو ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے وائٹ بریڈ اور ساتھ انڈے اور ساتھ ایک کپ چائے میں نے ان کو شفٹ کیا تلبینہ کی طرف کہ آپ تلبینہ کا ناشتہ کریں وہ گھر میں خود بنائیں یا ہم سے مگوائی ہیں کہیں سے بھی لیکن شگر فری تلبینہ ہونا چاہیے کہیں سے بھی مارکٹ میں بھی تک نہیں مر رہا ویسے سچ بات یہ ہے وہ جو مر رہا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی پریزرویٹیو زیاد کیے گئے جو میں نے بنایا ہے یہ تلبینہ مجھے اس کا پت ہے کہ یہ میں نے تلبینہ بنایا ہے تو اس لیے میں یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی خرید ہو آپ خود بھی گھر میں بنا سکے اس کی ریسپی چینل پر پڑی ہوئی ہے زندگی سے شکر نکال دیں چینی نکال دیں گھڑ نکال دیں خجور بھی آپ کچھ عرصے کے لیے نکال دیں شہد بھی کچھ عرصے تک نہ کریں اگر خجور شہد اور یہ چیزیں بھی آپ کو ڈسٹرپ کریں انسان سب سے بڑا ڈکٹر اپنا آپ کا خود ہوتا ہے دودھ دودھ بھی انزائٹی کاز کرتا ہے انسولین ریزسٹنس خود بزاتے خود ایک ڈپریشن ہے فائن گابز اچھا ایک اور چیز تھی یہ نا شگر فری کول ڈرنگز ان کے پاس بہت تھی اب آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان کا بہت بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے آپ کو وہ چیز زیادہ ڈپریش کرتی ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے ہر بندہ کھا رہا ہے اور آپ نہیں کھا رہے کول ڈرنگ شگر فری ہر روز تقریبا ہی استعمال کر رہے تھے اور یہ چیز بہت عرصے سے کر رہے تھے ان کی کول ڈرنگ بند کی گئی کیونکہ کول ڈرنگ بھی آپ کے سٹمک کو ڈیمیج کرتی ہے اور آپ کو ایک ڈپریشن دیتی ہے اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو شگر فری جس نے کہہ دیا اس میں وہ شگر نہیں ڈال دی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں اس نے کیا ڈال دیا سکرالوز ڈال دیا یا کیا ڈال دیا آپ کو تو نہیں پتہ وہ نیچے کہیں آپ پڑھیں گے تو وہ سکرالوز کو کوئی فارم دی ہوگی و320 یا کچھ ایسا نام دیا ہوگا وہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا جب آپ ریسرچ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں چینی نہیں ڈال دی گئی لیکن مٹھاس سے بھی چینی سے بھی ورسٹ ایک چیز ڈال دی گئی ہے آپ کو وہ جب پتہ چلے گا تو آپ کو بہت زیادہ ڈیپریشن ہوگا لوگ آپ چاور روٹی ہر چیز بہت ایک حد تھا کیونکہ ان کی ایکٹیو لائف سٹائل تھی بیٹھے ہیں گھر میں جا کے اور ایج فیکٹر بھی تھا ایج فیکٹر کو خر میں نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ انسان ایکٹیو رہنا چاہیے میں نے تو ستر ستر سال میں بڑے ایکٹیو بندے دیکھے پھر اس کے بعد چیز آئی سیلف ایمیج کہ سیلف ایمیج کیا ہے سلیپ پیٹرنز بیڈ ٹائمنگ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لئے سب سے پہلے نماز اور قرآن کی روٹین بنائیں گی تسبیحات کرتے تھے لیکن فجر کی نماز اکثر ان کی چھوٹ جاتے ہیں فجر کی نماز بنائیں گی روٹین بنائیں گی میڈیکیشن میڈیٹیشن ویولائزیشن اور جم پراپر میں نے ان سے کہا کہ آپ جم سٹارٹ کریں اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا اتنا کچھ ہے آپ کے پاس آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک شاپ پہ بیٹھیں جب آپ نے سارا بزنس اپنا جو ہے وہ ہینڈ آور ان کے کیا ہوئے جو آپ کے بانجے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ بھی ایسا آپ کے ساتھ نہیں کر رہے آپ کا اور آپ کے بھائی کا جوائنٹ بزنس ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ اس طرح ہے آپ جائیں یو ایس سے رہیں اپنے بچوں کے پاس رہیں یہاں جو بھی آپ کے ٹم ہے پہلے بھی تو وہی کر رہے ہیں تو ان کو یہ بات انڈسٹرینڈ ہوئی کہ واقعی میرے بیٹے تو وہاں سے یو ایسے سے چھوڑ کے نہیں آسکتے لیکن میں تو یو ایسے سے جا سکتا ہوں میں کیوں یہاں ویٹھا ہوں لائف میں لونینس جو ہوتی ہے اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی اس کے لیے آپ کو لونینس کو یہاں وہ ٹھیک کرنا ہی پڑتا ہے جب آپ کوئی بھی کسی بھی طرح کی انٹی ڈیپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے گا وہ صرف آپ کی بیماری کو وقتی طور پر میوٹ کرتے ہیں آپ کو اس مائنسٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ دو گولیاں ٹھیک کر رہی ہیں آپ کو دو گولیاں کبھی بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہوتی تب آپ کا بلیو سسٹم ٹھیک کر رہی ہوتا ہے آپ نے وہ پلیسیو ایفیکٹ کے بارے میں سنائی ہوگا میرے چینل میں میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا یہ کروں گا تو یہ ہوگا آپ کو ٹھیک کرتا ہے آپ کا بلیو سسٹم آپ کو ٹھیک کرتا ہے دوسری چیز یہ کہ ان کو میں نے چیارٹی کے لیے جو ہے وہ کافی کچھ کہا کہ آپ چیارٹی کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیئے اٹلیسٹ آپ کو کم از کم دس بیواؤں کے لیے زیادہ نہیں تو پوری زندگی ان کے گھر کا راشن تو آپ کی طرف سے جانا چاہیے اٹلیسٹ کسی بیوہ کو کسی مستحق کو ایک گھر تو آپ کو بنا کے دینا چاہیے بات بڑی زبردست تھی لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں جب وہ میرے سے رہاتے ہیں تو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم انشاءاللہ ٹھیک ہوگے تو آپ کو ایک ملین کو دو ملین کو دس ملین جو ہے وہ آپ کو چیارٹی کر دیں ان کو لگتا ہے شاید وہ مجھے دے رہے ہیں بھائی آپ مجھے نہیں دے رہے ہیں آپ ایک اداری کو دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی بھی لفظ اگر آپ استعمال کریں تو اس کو نہ ذرا سوس سمجھ کر کریں کیونکہ پھر اللہ پکڑتا ہے جو آپ نے بادہ کر دیا جو آپ نے الفاظ دے دی ہے الفاظ نہ دیں آپ نیت کر لیں کہ اللہ جب مجھے ٹھیک کر دے گا میں حسبے توفیق حسبے جب بندہ ٹھیک ہوتا ہے پہلے ڈپریشن ہوتا ہے اللہ میں ڈوب رہا میں ڈوب رہا میں باہر نکلوں گا تو اللہ میں تیرے نام کی دیکھ دوں گا تو جب بندہ باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ اوپر دیکھ کے کہتا ہے کون سی دیکھ تو پھر اسی طرح یعنی انسان ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بکا ہوتا ہے جب تکلیف سے نکل جاتا ہے تو پھر اپنے وسائل پہ جو ہے وہ گونڈ کرتا ہے غرور کرتا ہے کوشش کریں کیسے الفاظ کا استعمال نہ کریں انسان کرنا چاہے نہ جتنے لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں انسائٹی میں ہیں آج اگر میں کیمرے کے اس طرف آ کے بڑا کانفیڈنٹ ہو کے آپ کو یہ بات دبتار ہونا میں نے آپ سے زیادہ رگڑا کھایا اس چیز میں میں نے آپ سے زیادہ تکلیف کاٹی ہے اور آئی سٹیل ریمیمبر کہ مجھے وہ زندگی کا وقت اگر دوبارہ ملینا تو میں اور رگڑا کھانا چاہوں گا میں اور چیزیں اپنے اندر گسیٹنا چاہوں گا میں اور خود کو برباد کرنا چاہوں گا کیوں؟ کیونکہ میں اور سیکھنا چاہوں گا میں اور اس چیز کو ماسٹر کرنا چاہوں گا لائف میں یہ جو وقت آئی ہے صدا نہیں رہے گا بس آپ سوچ لو کہ آپ کہیں غلط تو نہیں آپ کہیں خود خود کو برباد تو نہیں کہہ رہے اور سوچو جرہ ایک دنیا کا اشرف المخلوقات انسان پاورفل انسان وہ کیسے دو گلیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے وہ کیسے یہ کنٹرول کرنے والی چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے برین کیمیکلز نہیں بن رہے کب سے نہیں بن رہے آج ہی دو سال سے تین سال سے اس سے پہلے بن رہے تھے اس سے پہلے ایسا کیا تھا سوچنا ذرا پوچھنا اپنے آپ سے اس سے پہلے بھی تو آپ ہی تھے یہ سوال میں اکثر کوچنگ میں لوگوں سے کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی ہمارے برین کیمیکلز نہیں بن رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے خوش ہونا چھوڑ دی پہلے آپ خوش رہتے تھے اب آپ خوش ہوتے ہیں خوش رہنے کے لیے ہمیں کوئی ٹمز اینڈ کنڈیشنز نہیں چاہیے خوش ہونے کے لیے ہمیں ٹمز اینڈ کنڈیشن چاہیے مجھے یہ ملے گا یہ بناتے ہیں کوشش کریں خود خوش رہے اپنے زندگی کو بدلیں اور میں یہ جو باتیں کرتا ہوں یہ اہم ہی نہیں کر دیتا اس کے پیچھے میرا بڑا وقت لگا ہے ریسرچ لگی ہے پیسہ لگا ہے درد لگی ہے تکلیف لگی ہے تم جا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈال لیں تو ان سے فائدہ اٹھا ہے لانکہ اپنے لیے ان کو مزاک بنا لیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو میری باتوں کو چیلنج کریں ریسرچ کریں کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے بکوز ہم سب تب ہی سیکھتے ہیں جب ہم کسی کی بات کو اندر سے ایکسپٹ کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں یہ ٹھیک کہا بھی رہ کے نہیں تو یاد ایکسپٹ کریں یا چیلنج کریں دو چیتے کہیں باقی آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی دیپریشن ہے انسائیٹی ہے مارک مائی ورڈز ٹھیک ہو سکتا ہے بس آپ کرنا چاہیں قیمت کیا آپ کا وقت ہر چیز کی قیمت ہے آپ کو وقت دینا پڑے گا یا تو خود کر لیں یا مجھ سے ون آن ون کوچنگ لینے آپ کی اوپر چوائز ہے ہر چیز آپ کی اوپر آپ کی زندگی آپ کی چوائز ہے کرنا آپ کو ہی پڑھنا ہے میں صرف آپ کو راستہ بتاؤں گا اس درہ کی موٹیویشن و ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تلبینہ کو زیادہ زیادہ خریدیں ہم سے تاکہ اس کی ایک پرسنٹیج جو ہے وہ ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹل میں جا سکے اور ہم جلد جلد جو ہے وہ ہسپٹل بنا سکیں باقی جو لوگ ہمیں چیریٹی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں چیریٹی کر سکتے ہیں کائنڈی چیریٹی کے لیے اکاؤنٹ ڈیفرنٹ ہے ہم سے پہلے ووٹس اپ پر رابطہ کر لیے کریں جو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے اس پر آپ پیسے نہ بیجا کریں وہ اور ہے پلیز وہ ایک سپرائٹ اکاؤنٹ ہے آپ بیج دیتے ہیں پھر میرے لیے پریشانی ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس نے بیجے ہیں کس نے نہیں بیجے تو فکورٹ سے کس کو انڈسٹرینٹ کیجئے آپ نے بہت کیا رکھی ہے مجھے دعا میں یاد رکھی ہے اسلام علیکم